اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام نوان خالد ہے اور آپ کو یوٹیوب کے اس منفرد چینل ہوم آفا کامپنسی پہ پوشاندید کہتے ہیں سٹوڈنٹس آج بلا خیف پنجاب انیورسٹی کی طرف سے اگزیمنیشن شیڈول جاری کر دیا گیا ہے بی اے بی ایسی بی کام ایم ای ایم ایسی کے لیے جو ان کے ایفیلیٹڈ کالجیز اور جو ان کے پرائیویٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو چلیں ہم لوگ اس نوٹس کو جو ہے وہ ایک دفعہ تھارولی طور پر ریڈ کرتے ہیں اور انٹرچینڈ کرتے ہیں کہ کب کب ہماری اگزیمنیشن ڈیٹس ہیں جی تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایک نوٹیفکیشن ہے جو آج پنجاب انیورسٹی کی ویب سائیڈ کے اوپر اپلوڈ کیا گیا تھا پنجاب انیورسٹی آف پنجاب اگزیمنیشن ڈیپارٹمنٹ اگزیمنیشن شیڈول یہ بی اے بی ایسی ایم ایم ایسی بی کام ایل ایل بی سے متعلقہ شیڈول تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ فیز ون کے بی اے بی ایسی پارٹ ٹو کے جو ہے وہ اگزیمن ہوں گے ٹونٹی سیون جولائی ٹو تھاؤزن ٹونٹی سے لے کر ٹونٹی فیفتھ اگست ٹو تھاؤزن ٹونٹی تک ایم اے ایم ایسی پارٹ ٹو بی کام پارٹ ٹو یہ شیڈول جو ہے وہ انہوں نے جاری کیا ہے اگزیمنیشن کا اچھا جی سٹوڈنٹ سات میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ ٹریڈشنل طریقہ کار پہ بھی چلے اور ایم سی کیوز پہ بھی چلے دہ موڈ آف اگزیمنیشن شیل بھی ٹریڈشنل پروائیڈ ڈی کوویڈ نائنٹین سیچویشن گیٹس نارمل اینڈ آلاؤڈ بائی دی گوھرمنٹ میلے کہ اگر وبا کنٹرول میں آ جاتی ہے گوھرمنٹ اس چیز کو آلاؤ کر دیتی ہے تو اس طریقہ کار کے مطابق اگزیمنیشن ہوگی اگر یونیورسٹی پندرہ جولائی کے بعد بھی اوپن نہیں ہوتی the lockdown further extend lockdown مزید extend ہو جاتا ہے the mode of examination will be online the students not appearing in the online examination on the account of any reason shall have the option to appear in the traditional examination which shall be held after the university is open as per the government policy اور اگر کوئی بھی person کسی بھی وجہ سے online examination میں appear نہیں ہو سکا تو یونیورسٹی جب traditional method کے مطابق examination لے گی تو اس میں وہ appear ہو سکتے ہیں اچھا جی اب وہ کہتے ہیں phase two دوسرا مرحالہ بی اے بی اے سی associate degree science arts part one llb part three with the traditional examination mode موڈ فارم کہ یہ traditional طریقہ کار ہوگا جیسے پہلے طریقہ کار چل رہا ہے first October 2022 onward جو ہے وہ exam conduct کیا جائیں گے ma mse part one become part one associate degree program part one llb part three part one two llb part one two and third year with the traditional examination mode from second november 2020 onward ba bsc become part part three bsc part three جو ان کے part two کے students ہیں ba bsc کے with the traditional examination mode for those who have not appeared in online examination of july august 2020 جو آن لائن examination اگست اور جلائی میں conduct کیے جائیں گے اگر اس میں appear نہیں ہو سکے وہ روایتی طور پر second ڈیسمبر سے آن ورڈ جو examination شروع ہوں گے ba کے اس میں appear ہو سکیں گے ma mse part two اور become part two with the traditional examination mode روایتی طریقہ کا سبجیکٹیو ٹائپ پیپر کے لیے for those who have not appeared in online examination جو online examination جو mcqs base کے اوپر ہوگا اس میں جو appear نہیں ہو سکے of september 2020 from fourth january 2021 onward یہ january 2021 میں جو exam traditional pattern پہ consider کیے جائیں گے held ہوں گے اس میں appear ہو سکتے ہیں اچھا جی for mba, bba, mc, msc, it, bs, cs, mcom and all semester system program of affiliated colleges ان کا criteria کیا ہوگا ان کا criteria ہوگا old semester remaining examination odd semester sorry جو odd semester کے ہیں وہ 11th august 2020 traditional mode کے مطابق b.a, bba, mcom, bs, cs remaining supplementary examination of 2019 11th august 2020 with the traditional mode of examination even semester examination پہلے odd پھر even october 2020 traditional mode of examination اس میں آپ odd اور even کے بارے میں جانتے ہیں جفت اور تاک کی بات کر رہے ہیں b.a, bba, bba, mc, it, bs, cs, mcom, annual examination october 2020 with the traditional mode of examination تو یہ جی محمد راوف نواز صاحب control of examination ہے جنہوں نے چودہ پانچ دو ہزار بیس کو جی یہ ان کے signature بھی اس کے اوپر موجود ہیں تو یہ پیٹرن ہوگا جس کے مطابق ہم لوگ اگزیمینیشن کو جو ہے وہ اپنا شیڈول کر رہے ہیں اب اس میں دوبارہ میں آپ کو ریوائز کر دوں کہ سٹوڈنٹس فرسٹ فیز یہ والا یہ اگر وبا کنٹرول میں آتی ہے یا نہیں آتی تو یہ فیز ہوگا یہ تو فیز لازمی ہوگا اگر وبا کنٹرول میں آ جاتی ہے تو یہ traditional mood میں ہوگا اگر وبا کنٹرول میں نہیں آتی تو یہ سارا online mood میں ہوگا اب اگر کوئی بچہ یہاں پہ online میں کسی وجہ سے appear نہیں ہو سکا وہ پھر اس pattern میں traditional mood میں appear ہو سکتا ہے لنسٹوڈنٹ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ information بڑی fruitful ہوگی آپ کو information اچھی لگے تو چینل کو subscribe ضرور کرتے ہیں جی سٹوڈنٹس تو یہ تھی آپ کے پاس examination dates اور اس کا schedule جو یونیورسٹی کی طرف سے notify کیا گیا ہے اب اس میں سے آپ لوگ واضح طور پر dates اور واضح طور پر plan observe کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹی نے جو ہے وہ plan دے دی ہیں ہمیں کہ آپ آپ online کی بھی preparation کریں اور اس کی traditional طریقہ کار کی بھی کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ambiguity نہیں رہ گئی ہوگی اور آپ اپنی study کو جو ہے proper track کے اوپر لے آئیں گے انشاءاللہ حضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی